معاملے پر ہمیں جوائن کی ہے سینئی آنکر پرسن سمر ابباس صاحب نے سمر سب سے پہلے تو اگین آج یہ کلیم کیا جا رہا تھا یہ کہا جا رہا تھا کہ آج کوئی آئینی ترمیم جو ہے وہ کی جا سکتی ہے حکومت کی جانب سے اور آج ہی کے دن یہ فیصلہ آگیا ہے جس کے بعد پورا نمبر گیم جو ہے وہ ادھر ادھر ہو کر رہے گیا اولٹ پلٹ ہو کر رہے گیا اس کی ٹائمنگ اور اس کے اثرات کیا دیکھتے ہیں جبکل آج سے جو تحصہ آیا اس پرنگونی طرح سے جو وضاحت سمجھ آئی ہے اس کی ٹائمنگ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے ایک ایسے وقت سے کہ جب حکومت آئینی ترمیم لے کر آ رہی تھی اور آئینی ترمیم کے لیے تقیہ پرسنان تحریک انتاکہ ان اکتالیس عراقین پر کیا جا رہا تھا جنہیں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا جو انڈیپینڈنٹ تھے اور انہوں نے پرسنان تحریک کہ انصاف کو جوائن کرنا تھا صرف اس وضاحت کا تفصیلی وہ انتظار کیا جا رہا تھا وضاحت آنے کے بعد اب بالکل عملہ میں اگر دیکھا جائے تو آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے پاس نمبر گیم کا پورا ہونا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے اگر مولانا فجر علیمان صاحب بھی حکومتی اتحاد کو ووٹ دیتے ہیں آئینی ترمیم کے اوپر پھر بھی ٹو ٹرڈ سامنہ آپ سے مزید بھی اس بارے میں بات کریں گے